اسلام علیکم اینڈ بیلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوڈوب چینل میں ہوں ادنان اور آج کی سوڈیو کے اندر بات کروں گا کراچی کنگز کے حوالے سے ملتان سلطان کے حوالے سے آل موسٹ ہر ٹیم کو آج کی سوڈیو کے اندر کور کریں گے جو ٹریڈ ٹرانسفر ونڈو کے حوالے سے جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر اچھی لگے گی لائک کرنا چینل کو بھی سبسکائب کرنا اور بیل کی آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیوز آنے والے دن میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جلدہ پہنچتی رہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ نسیم شاہ کی ٹریڈ کی وجہ سے کافی زیادہ اس لیگ کے اندر حل چل مچ ہوئی ہے اور جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں کیونکہ اس کے دوسرے گھنٹے بعد تیسے گھنٹے بعد جب آپ رات کو اور خبر آتی ہے اور ٹریڈز جو ہے وہ چینج ہوتی ہیں اور ڈیمانڈ جو ہے ٹیموں کی چینج ہوتی رہتی ہیں کیونکہ نسیم شاہ بڑا پلئیر ہے تو ہر ٹیم اس کو لینا چاہتی ہے جب میں نے اسلامبہ یونائٹیڈ کی ویڈیو بنائی تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ پہلے پشاور کا بتا رہے تھے اب اسلامبہ یونائٹیڈ کا بتا رہے ہو جب اسلامبہ یونائٹیڈ کی بنا چکا پھر ملتان سلطان نے بھی انٹری ماری تو ٹریڈ ٹرین ٹرانسفر ونڈو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر ٹیم جو ہے وہ پلئیر کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتی ہے اور وہ آفرز لگاتی ہیں کہ ہمارا یہ والا پلئیر لے لو ہمیں یہ والا پلئیر دے دو اگر آپ فٹبال کو فالو کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت زیادہ جو ہے ٹرانسفر ونڈو کے درمیان جو ہے پلئیرز کے لیے تو گو دو ہوتی ہے ہر ٹیم جو ہے آفرز لگاتی ہے کہ اس ٹیم پلئیر کو ہمارے ٹیم میں آنے دیا جائے اور اس کے لیے بے شمار پلئیرز آفر بھی کیے جاتے ہیں اگر نسیم شاہ کی بات کریں تو کہانی شروع ہوتی ہے کراچی کنگز سے جنہوں نے محمد عامر اور عماد وسیم کو ٹریٹ کے لیے جو ہے اویلیبل قرار دیا اور کوئٹاگ لیڈیٹر کو یہ آفر کی بہت سے لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ عماد وسیم اور محمد عامر کو ٹریٹ کے لیے آفر نہیں کر سکتے لیکن جو ہے یہ ہوا ہے اور سننے میں آ رہا ہے سورسز کے مطابق یہ دو کھلاڑی جو ہے کراچی کنگز نے آفر بھی کیے تھے بعد میں آپ لوگ کو پتا ہے کہ مزمل جو ہیں انہوں نے بھی اور ایک دو جو بڑے جنرلیسٹ ہیں انہوں نے بھی محمد عامر اور جو عماد وسیم ہیں ان دونوں کا لگایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی ریلیس بھی ہو سکتا ہے تو جو لوگ یقین نہیں کر رہے وہ بے شک یقین نہ کرے لیکن ان دو کو آفر کیا گیا تھا اس کے بعد پھر اسلامبہ یونائٹی نے جو ہے وسیم جونئر اور عبراد کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی اور آفر کی ان کو کوئٹاگ لیڈیٹر کو کوئٹاگ لیڈیٹر ان کے درمیان ڈیل آلموس ڈن بھی ہو گی وہاں پر کچھ ایجنٹس کا معاملہ ہوا جس کے بعد جو ہے وہ ڈیل تھوڑی سی پیچھے ہوئی اور پھر ملتان سلطان نے انٹری ماری ملتان سلطان نے جو ہے وہ رائلی روسو کو آفر کیا کوئٹاگ لیڈیٹر کے رائلی روسو لے لیں آپ اپنا پلیئر اور آج جو چیزیں ہوئی ہیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق لگ بھی یہی رہا ہے کہ رائلی روسو جو ہے وہ کوئٹاگ لیڈیٹر کے اندر جا آتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے کیونکہ آج وہاں پر کوئٹاگ لیڈیٹر کے افیشل پیچ کے اوپر یہ چیز سامنے بھی آ گئی ہے کہ سامنے کمینگ بیک ہوم تو وہ رائلی روسو ہی ہیں وہ وہاں پر جا رہے ہیں نسیم شاہ جو ہے ملتان سلطان میں جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیل یہاں پر ہتم نہیں ہوئی ملتان سلطان نے اور بھی ایک پلیئر ڈیمانڈ کیا کوئٹاگ لیڈیٹر سے اور کوئٹاگ لیڈیٹر نے بھی ان سے ایک پلیئر اور ڈیمانڈ کیا تو اباس افریدی ملتان سلطان نے دینے کی آفر کی اور وہاں سے کوئٹاگ لیڈیٹر کو کہا کہ آپ ہمیں افتحار احمد دے دیں کیونکہ رائلی روسو جب ان کے پاس جائیں گے تو پاور ہیٹر ہونے چاہیے ہوگا تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس افتحار احمد آ جائے اور یہاں سے اباس افریدی ان کی ٹیم کے اندر چلا جائے تو لیٹسی کہ یہ والی تریڈ ہوتی ہے یا نہیں لیکن نسیم اور جو دوسری تریڈ ہے وہ کارڈ پر ہے اور وہ لازمی ہوگی اور وہ ہمیں ہوتی ہوئی دک کھائی دی اور جو ہمیں اپ ڈیٹس بھی ملی ہیں وہ یہی ہیں کہ رائلی روسو جو ہے وہ نسیم شاہ کے بدلے میں ٹریڈ ہو رہے ہیں اور رائلی روسو اپنے گر واپس آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ملتان سلطان نے آفر بھی کیئے پیسے کچھ جو نسیم شاہ کے ایجنٹ کو ہو سکتے ہیں نسیم شاہ کو ہو سکتے ہیں یا کوئٹاگ لیڈیٹر کو ہو سکتے ہیں کیونکہ 35 سالہ رائلی روسو کے ساتھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نسیم شاہ لے س سکتے ہو تو آفر اکسپٹ بھی کر سکتے ہو تو مجھے یہاں پر جو چیزیں کلیر ہوئی اور جو مجھے پتا چلا وہ کچھ آہ پیسوں کا معاملہ بھی ہے جو ساتھ نسیم شاہ کے دیئے گئے ہیں اور یہ ان دو ٹیمو کی ٹریڈ کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اپ ڈیٹ آئی ہمارے پاس وہ یہ تھی کہ کراچی کنگز کی بھی جو ٹریڈ ہے وہ بھی انہوں نے یہاں یہاں پر لگائی ہے کراچی کنگز کی جو ٹریڈ ہے وہ اسلامبہ یونائٹی کے ساتھ ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے سکتی ہے اور یہاں پر اس سے پہلے میں تو یہ چیزیں ہمیں کلیر کر دوں کہ اماد وسیم کی آفر کو اٹاگل ایڈیٹر کو بھی لگائی گئی تھی اماد وسیم کی ٹریڈ کے حوالے سے کیونکہ شان مسود کو کراچی کنگز لینا چاہ رہی ہے وہ والی ٹریڈ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس چیز کے اوپر بھی خبریں ہیں کہ شان مسود کو کپتان بنایا جائے گا تو جب شان مسود کپتان بنیں گے تو پھر اماد وسیم بھی کسی دوسری ٹیم میں جا سکتے ہیں تو اسلامبہ یونائٹی اور کراچی کنگز کی ٹریڈ کے حوالے سے بھی آج اپ ڈیٹس ہیں اور آج شاید اوفیشل اننونسمنٹ بھی جو ہے اسلامبہ یونائٹی کرے گی ایک ٹریڈ کے حوالے سے اور بیگس ٹریڈ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایک بیگس ٹریڈ جو ہے اس سیزن کی ہونے والی ہے اور اس ٹریڈ کے اندر ہمیں ایسا پوسیبلی دکھائی دے رہا ہے کہ جو اسلامبہ یونائٹی کے پیج پر اور شاداب ہاں نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ کوئی پلئر جو ہے وہ اپنے گھر واپس آ رہا ہے تو اگر دیکھیں تو افتحار احمد بھی اسلامبہ یونائٹی کے لیے کھیل چکے ہیں حسین طلد بھی کھیل چکے ہیں اماد وسیم جو ہے وہ ہے بیسیکلی اسلامبہ یونائٹی کے شرجیل ہان جو ہے وہ اسلامبہ یونائٹی میں کھیل چکے ہیں تو جو کراچی اور اسلامبہ یونائٹی کی ٹریڈ ہو رہی ہے اور جو اپ ڈیٹس ہیں اس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید شرجیل ہان یا اماد وسیم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ٹریڈ ہوگا اسلامبہ یونائٹی کے ساتھ اور جو میرے پاس اپ ڈیٹ ہیں جو مجھے اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو اماد وسیم ہیں ان کی ٹریڈ جو ہے ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اسلامبہ یونائٹی کے ساتھ تو اسلامبہ یونائٹی پھر اس کے بدلے میں ان کو کیا آفر کر رہی ہے اس سے پہلے بھی مزمل نے جو کے جیو نیوز کے جنرلیسٹ ہیں انہوں نے یہ چیز بتائی دی کہ حسن علی کو بھی جو ہے ڈیمانڈ میں رکھا تھا کوئٹاگلے ایڈیٹر نے اور اسلامبہ یونائٹی حسن علی کو بھی دینے کے لئے تیار تھی اور اسلامبہ یونائٹی نے حسن علی کو بھی آفر کیا تھا کہ ہم اس کھلاری کو آپ کی ٹیم میں بیج سکتے ہیں تو اب جو اپ ڈیٹ آئی ہے چونکہ وہ والی ڈیل جو ہے وہ کینسل ہو چکی ہے اسلامبہ یونائٹی اور کوئٹاگلے ایڈیٹر والی ڈیل اب ایکٹیو نہیں رہی ہے تو اس کے بعد اب اسلامبہ یونائٹی اور جو کوئٹاگلے ایڈیٹر کی ٹیل تھی وہ ختم ہونے کے بعد کراچی کنگز اور جو اسلامبہ یونائٹی ہیں ان دو ٹیموں کے درمیان جو ڈیل ہے وہ ڈن ہوتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اب حسن علی جو کے جنریٹر ہیں اسلامبہ یونائٹی کے وہ کراچی کنگز میں جاتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اور اماد وسیم جو ہے وہ ہمیں اب اسلامبہ یونائٹی کے لئے کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے تو یہ والی اپ ڈیٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے اور جو مجھے اطلاعات ملی ہیں آج اس کی اوفیشل اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی اور جلد ہی اس چیز کا آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا اور جتنی بھی اس پاکستان سوپر لیگ کے ٹریڈ اینڈ ٹرانسفر ونڈو میں اپ ڈیٹس تھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اور بھی جتنی بھی اپ ڈیٹس آئیں گی وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو اپ ڈیٹس کے حوالے سے پوچھ رہے ہو انٹرنیشنل پلیئرز کے حوالے سے پوچھ رہے ہو کہ سائننگز کے حوالے سے تو اس سال بڑے پلیئرز جو ہمیں اپ ڈیٹس ملی ہیں کافی اچھے اچھے نام جو ہے وہ اس سال ریجسٹر کرنے جا رہے ہیں اپنے آپ کو ڈرافٹ کے اندر اور جو اوفیشل اناؤنسمنٹس ہیں اس حوالے سے وہ جلد ہی متوقع ہیں اور جلد ہی پاکستان سوپر لیگ کی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں جو بھی انٹرنیشنل فورن سائننگز ہیں ان کے حوالے سے اور ریٹینشن کے حوالے سے جو اپ ڈیٹس ہیں وہ اب ٹیم میں ایکٹیو ہو چکی ہیں اور دو سے تین دن کے اندر یا چار دن کے اندر جو ہے دسمبر چار دسمبر پہنے تک ریٹینشنز اناؤنس ہو جائیں گی دسمبر ایک تک ٹریڈ انڈ ٹرانسفر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کلوز ہو جائے گی اور افیشل اناؤنسمنٹ چونکہ آج سے شروع ہو جائیں گی ٹریڈ انڈ ٹرانسفر کے اوپر لے کر تو آگے جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے یقین ہے یہ وڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی لائک کرنا چنل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ